مصیبتیں، امتحانات، پریشانیاں، آزمائشیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے محبوبوں کو اس میں ڈالتا ہے امتحان لیتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں اور پھر پروردگار ان آزمائشوں اور امتحانات میں انہیں کامیہ بھی فرماتا ہے تاریخ امبیاء کا مطالعہ کریں اور حالات بڑے امبیاء اکرام علیہ السلام کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ربی کو ابتلاع آزمائش میں ابتلاع کیا انتحان لیا انبیاء اکرام کا اور پھر انہیں اس سے نکالا وہ کامیات دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں تکالیف ٹپ کو آتی ہیں خال الانبیاء فرمایا پیغمبروں کو آتی ہیں مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں انبیاء کو آتی ہیں پیغمبروں کو آتی ہیں پھر سوال کیا ہے رسول اللہ ان کے بعد فرمایا ان کے بعد جو ان کے نقش خدم پر چلتے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے طریقے پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں پریشانیاں میں مطلع کرتا ہے آدمی کا ایمان جتنا خوی اور جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کی اوپر آتی ہیں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے جس کا یقین مضبوط نہیں ہوتا جو کمزور ہی ایمان ہے کمزور اقینے والا ہے اس پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی انتہان نہیں کوئی تکلیف نہیں یہاں تک چلتا کھرتا رہتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں مصیبتوں اور آسمائشوں میں ڈالتا ہے اطلاع کرتا ہے اور وہ ان آسمائشوں سے دکلتے ہیں قررح انبیاء میں حضور کے بعد جس کو خصوصی شرف و حاصل ہے سبحان اللہ وہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ ہے سبحان اللہ اتنا بلند و بالا مقام ہیں کہ آپ کے نام کے بغیر ہماری نمازی نہیں ہوتی درود پاک پڑا جاتا ہے حضور پر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ اللہم سب سے بڑا مقام ابراہیم کا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء شیخ الانبیاء تمام پیغمبروں کے والد ہیں اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان تنا بڑا ہوتا ہے مقام جتنا بلند ہوتا ہے آسمائش کی اتنی زیادہ ہوتی ہے اب غور سے آپ سنتے جائیں آپ کہیں گے کہ محرم اس کا تعلق ہے ہم تو یہ امام حسین کا ذکر سننے کے لئے ہیں لیکن محرم کے بعد یہ کہا شہدت امام حسین کا تعلق جو شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ ابراہیم کی ساتھ ہے سبحان اللہ شروع ہوتی وہاں سے ابتدا اس لئے اقبال نے کہا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس میں آئیے اللہ نے ابراہیم کو ہر طریقے سے آزمائے جان کی خربانی تھی آگ میں ڈالا گیا تیار ہو گئے پھر بیٹھے ہیں کوئی نہیں فرشتے آ کر پہاڑ پر بیٹھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا اور ایک دفعہ اور ایک دفعہ اور ایک دفعہ بہت بے شمار بکریہ بہت ساری بکریہ ہیں اب ان کو سبھالنے کے لئے کہ دیکھ بھال کے لئے کسی آدمی کی ضرورت ہو جو بکریوں کو چرائے دیکھے کرے کہا اب میں اپنے آپ خود اتالتا ہوں اللہ پھر انہوں نے تذبیق پڑی فرشتوں کی ابراہیم نے کہا کہ اب میں تمہارا ہوں گیا اللہ تو پھر جان سے آزم آیا گیا آتشی نمروگ میں ڈال کر پھر مال سے آزم آیا گیا کہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہمارے نام پہ خربان کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو ابراہیم نے وہ تمام خربانیاں دی بتایا گیا کہ مولا تذیر راہ میں جان بھی خربان ہے مال بھی خربان ہے اور تیس راہ مرحلہ جو آیا کہا ابراہیم اپنی محبوب درین چیز کو ہماری راہ میں خربان کرتا ہے بڑی منتوں سے گلتے جاؤں سے دعاوں سے بیٹا بتا ہوں اسماعیر بڑا پہ میں جب شد شعور کو پہنچے جب اس حال میں پہنچے اسماعیر کہ اپنے پیروں پر چلتے تھے دورتے تھے حکم ہوا ہماری راہ میں اپنے بیٹے کو زباہ کریں ایک خواب دیکھا آٹھ تاریخ کو دیکھا نو تاریخ کو دیکھا دسمیرات کو دیکھا اور اسماعیر کو خربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے کہا بیٹے میں خواب دیکھا ہے تمہیں زباہ کر رہا ہوں تمہاری راہ کیا ہے عظیم باپ کی عظیم بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ بورا کیجئے انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں پہیں نبی کی اولاد نبی ساتھا اس شان کا ہم بھی کہا مجھے سبر کرنے والوں پہیں گے جانے کے بعد مینہ میں لکھا دیا اسماعیر علیہ السلام آنکھا پر پٹی باندی وہ آخر تمام سنتے ہی ہیں تفصیل ہے چھوڑی رہتی ہے یہ وہ خربانی ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دی گئے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو زباہ کرنا اپنی اولاد کو زباہ کرنا اپنی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں خربان کر دینا یہ وہ عظیم خربانی تھی تعالیٰ انسانی میں کسی انسان نے آج تک اپنے آوات سے اپنے بیٹے کو زباہ نہیں کیا تھا ابراہیم کو کہا گیا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس خربانی کو دینے کے لیے جو ہے رضا مندی اختیار کیا اور چھوئی رکھ تھی حکم ہوا وہ فتح یہی ناہمی سے بھی نظیم کہ ہم نے ابراہیم کی زباہ کو ابراہیم کی خربانی کو زباہ عظیم بڑی خربانی سے تبدیل کر دیا جنت سے دنبال آیا گیا اور دنبال زباہ ہو گیا دنبے کو کار دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اس انتہان میں بھی پورے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو خربان کرنے کیلئے بڑا دیا خربانی دے رہے تھے اللہ نے تبدیل کر دیا اللہ نے ان کی جگہ حضرتے سے کتنا اسمائل کی جگہ جو ہے جنت سے وہ ابراہیم علیہ السلام لائے اور دنبال زباہ ہو گیا لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے اس زباہ کو جو تم نے خربانی دی ہے زبہ عظیم سے بدل دیا ہے بڑی خربانی سے بدل دیا بدلہ کس سے گیا دنبے سے اب ظاہر بات ہے کہ انسان اور دنبہ تو برابر نہیں ہو سکتے جب خربانی انسان کی دینی کی تھی انسان کو ہٹایا گیا اسمائل کو ہٹایا گیا دنبے کو رکھا گیا خدا کی خصم اگر ہزار دنبے بھی کار دیے جائیں تو کیا وہ اسمائل کے برابر ہی کر سکتے ہیں وہ تو ایک تم بات ہے جو کٹ گا ہزاروں لاکھوں دنبوں کا کھون بہا دیا جائے خدا کی خصم بہت دی سے اتنا اسمائل کے ایک کتنہیں کھون کے برابر ہی نہیں ہو سکتے پھر میں رب نے کہا کہ ہم نے بدل دیا عظیب عظیم سے بڑا سوا تو دور کی بات ہے بڑی خربانی سے بدلنا تو دور کی بات ہے تو برابر ہی بھی نہ ہوئی اسمائل کے برابر بھی نہ ہوئی یہ خربانی جو دبا دبا کیا گیا بڑھنا تو دور کی بات ہے اسمائل سے اسمائل کے برابر ہی بھی نہیں آسکتی ہزاروں بکریں بھی کار دیں ہزاروں دنبے بھی دبا کر دیں وہ حضرت سیدنا اسمائل اللہ نبینا علیہ السلام کے ایک قدرہ ایک دور کی برابر ہی نہیں کر سکتے کہ یہ نبی ذاتے ہیں پیغمبر ذاتے ہیں اسے لئے عظیم کیا ہے اس کو ذہن میں رکھی آگیا ہے سبحان اللہ ذمہ عظیم کامیاب ہو گئے جان کی خربانی تھی مال کی خربانی تھی اولا کی خربانی تھی اللہ ہرکو لزت کی طرف سے انام و اکرام ملا پھر حکم ہوا کہ ابراہیم ہمارے گھر کو بناو تعمیر کرو باپ بیٹے دونوں نے مل کر خانے کعبہ کی بنیاد رکھی تعمیر کیا اسمائل مدد کرتے بطھر جب ضرورت ہوتا جب اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا اور اتر جاتے تھے جسے آج ہم موقع میں ابراہیم کہتے ہیں جس بطھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں لوگ وہاں پر دو رکاک نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ بنا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے اللہ کے گھر کو بنایا دعا کی کہ مولا ہم نے تیری رضا کے لئے تیرے گھر کو بنایا ہے ہماری اس خدمت کو خبول کر اس کو خبول کر لے اور اے مولا ہم نے بنایا ہے اب ہماری مزدوری ہماری اس کا صلح اس قابض یہ تھے کہ اے مولا ہماری نسل میں ایک جماعت ایک امت ایسی رکھ جو ہمیشہ تیری فرما برداری اطاق کرنے والی ہو امت مسلمہ میری اولاد میں جو ہم نے یہ بنایا ہے میرے گھر کو تعمیر کیا ہے مولا ہماری صوریت میں امت مسلمہ ہو ایک امت ایسی ہو ایک نسل ایسی ہو ایک سلسلہ ایسا ہو جو ہمیشہ تیری فرما برداری کرنے والا اطاق کرنے والا تیرے دیم پر قائم رہنے والا اور اے مولا دوسری دعا کی کہ تُو نے وعدہ کیا ہے کہ نبی آخر تمہ آنے والے ہیں ان کی حامد کی ہر نبی نے اطلاع دی ہے اے مولا اس نبی کو ہماری اولاد میں بنایا ہے ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی بھی کہ ہماری اس محنت کو خبول کر مزدوری کو خبول کر امت مسلمہ تا فرما اور نبی آخر اسماع کو ہماری اولاد میں بنا ہماری نسل میں بنا وہ نبی جو لوگوں پر کتاب پڑھ کر سنائے تعلیم دے علم و حکمت کی تعلیم دے تذکیہ نفس کریں ان کا تصویہ قلب کریں ان کی دلوں کو پاک کریں ان کی نفسوں کو صاف کریں اللہ کی آیتیں لوگوں کے اوپر تلاوت کریں یہ چیز اللہ تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اسماعیل علیہ السلام نے مانگی اللہ تعالی نے خبول فرمایا انہی جائے لناسی امامہ کہ ابراہیم ہم تجھ سے بڑے خوش ہوئے ہم نے تجھے تمام انسانوں 적인 communی تو انہیوں کا امام بنایا یہ منصف ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہوا یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہوا کہ ہر inicیات سے گزرنے کے بعد اللہ نے تمام انسانیت کا ابراہیم کو کیا بنایا اسکو ذہن میں رکھئے ابراہیم کو عمام بنایا پورے انسانوں کا تب عبرہیم علیہ السلام نے رسگی کہ مولا یہ جو منصف امامت ہے یہ جو منصف امامت ہے جو مجھے امام بنا گیا ہے یا صرف میرے لئے ہے مولا یا میری ذریعت کے لئے بھی میرے لئے صرف ہے یا میری اولاد کے لئے بھی یہ منصف ہے امامت کا منصف منصف امامتbi Electric مجھے ہے یا میری اولاد کے لئے ہے اگر فرما ابراہیم یہ منصب تمہاری اولاد کے لئے بھی رہے گا جو متخی پریزگار ہوگا جو تمہارا پیروکار ہوگا جو تمہارے طریقے پر چلنے والا ہوگا اسے بھی ہم امامت کا منصب بتا کرتے ہیں امام بناتے ہیں لیکن جو ظالم ہوگا جو تمہارے طریقے سے ہٹ جائے گا تمہارے رسم و جواد سے ہٹ جائے گا تمہاری طور طریقے کو ناپنائے گا ظلم کرے گا یہ میرا احد یہ میرا وعدہ جو میں نے امامت دی ہے یہ ظالمہ کو نہیں پہنچے گا سب متخی پریزگار کو پہنچے گا تخوی وعدہ کو پہنچے گا ظالمہ کو نہیں پہنچے گا تو ابراہیم نے اپنی ضروریت کے لیے امامت کی دعا کی اللہ نے اطاف رمایا کہ ضرور تمہارے نسل میں عمد مسلمہ ہوگی اور امامت کا عوضہ ہونے ملے گا امامت کا منصب ملے گا ظالم اس سے محروم رہے گا اور دوسرے ختم نبوت کی دعا کی کہ خاتم الانبیاء ہماری اولاد میں ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی اس کو بھی خبول کیا گیا کہ ہم نبی آخر و زمان کو آپ کے اولاد میں بیچھائیں اور نبوت کو مانگا تمام انبیاء اکرام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے نبوت امامت ختم نبوت تینوں چیزیں اللہ نے دی ابراہیم علیہ السلام کی صحفت اصحاخ پورے انبیاء ان کی اولاد میں ہوئے اور ختم نبوت آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعی کی اولاد میں کھل انبیاء ایک طرف ہے خاتیم الانبیاء ایک طرف کبورے انبیاء اسماعیل اساق کے اولاد میں ہو اور محمد مصطفیٰ اسماعیل کی اولاد ختم نبوت اب اس کے پاس جس مقام پر بیٹھ کر کھڑے ہو گئے ابراہیم نے دعا کی اسماعیل نے آمین کہا اللہ رکھو لزت نے اس مقام کو صبح قیامت تک کے لئے یاددار بنا دیا حکم ہوا اے پتھر وہ اس مقام تک پہ کھڑے ہو کر میرے محبوب کے لئے دعائیں مانگی گئیں میرے محبوب کو ابراہیم اور اسماعیل مانگ لیا ہے لہٰذا اس واقعے کو ہمیشہ کے لئے یاددار بنا دے ابراہیم کے ختموں کی نشان کو اپنے سینے کے اندر لے پتھر پکل گیا اور وہ پتھر کے اوپر ابراہیم کے ختم کے نشان بیٹھ گئے حکم ہوا ابراہیم جس کھڑ کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے نبی آخر و زمہ کو اپنی اولاد میں مانگا ہے نبی آخر و زمہ کو ہم سے مانگا ہے اس کو صبح قیامت تک کے لئے یاددار رکھو اسی کھڑ کے سامنے اس پتھر کو نصب کرتو جو میرے کھڑ کو آئے گا جو میرے کھڑ کے زیارت کرے گا تواز کرے گا اس کے چکر لگائے گا وہ ان کے خدموں کو دیکھ کر یاد کرے گا یہی وہ مقام ہے جہاں نبی آخر و زمہ کے آنے کی دعا مانگی گئے لگا دیا گیا پتھر کو نصب کرتیا جہاں کھڑ کے سامنے حکم ہوا یہاں پر دور کا نماز پڑھ سر کو چھکانا یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار کے آنے کی دعا مانگی گئے یاد رسول اللہ یاد رسول اللہ یادی تو آقا کریم ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کی نسل میں آقا کریم کا سہور ہوا وہ خانہ کعبہ جس کو ابراہیم نے بنایا تھا تین سو ساٹھ بھتوں کے رہنے کا مقام بنا تو اللہ تعالیٰ نے اسی نبی آخر و زمہ جس کی آنے کی دعا ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی انہی کے ذریعے اس خانہ کعبہ کو بھتوں سے سافت رہا دیا تمہارا اللہ کا خر بنا دی ہے